السلام علیکم ایوی وان سب کے ایسے امید کہتی ہوں کہ تھاک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہے ہیں ہم بات رہے ہیں اس طرح مسکرات رہے ہیں ساری خوشیاں بانتے رہے ہیں میں جا رہی تھی اپنے کپڑے پریس کرنے کے لیے تو میرے کچھ جو ڈریسز پڑھ رہے تھے جو کہ میں نے ابھی یوز ہی نہیں کیا تو میں نے سوچا جن کی ڈیٹلز بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں میں نے کہاں سے لیا کتنے کا لیا اور خود بھی جو سٹیچ کروایا وہ کہاں سے کروایا اور کتنے میں کروایا اور کتنا اچھا لگ رہا ہے تو یہ چیزیں آپ اس ویلوگ میں دیکھیں گے تو دے نہ کرتے وہ بھرتے ہیں ویلوگ کی طرح سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ہے بلیک کلر کا ڈپٹا اور اس کے اوپر میں نے سلور کلر میں لیس لگوائی ہے بہت ہی پیاری بہت ہی حسین لگ رہی تھی اور یہ صرف میں نے ڈپٹے کی فرنٹ فرنٹ سائیڈ پہ ہی لگائی تھی جسے ماتھا پٹی بولتے ہیں جو دوسری سائیڈ سے اس پہ میں نے سیمپل والی ایک لیس لگائی ہے اور جو فرنٹ ماتھا پٹی ہے ادھر ڈبل اور یہ میرا ڈریس آپ دیکھ لیں اس کی شرٹ ہے اور کتنی حسین لگ رہی ہے بلکل سیمپل جس طرح میں نے ڈپٹے کے اوپر لگائی ہے اسی طرح کی لیس بڑے میں یہ وہاں پہ چھوٹے فلاورز تھے یہاں پہ بڑے فلاورز ہیں اور یہ فرنٹ بیک پہ بھی لگیا اور گلے پہ لگیا ہے اس کی بازو میں نے نیٹ کی لے کے لگوائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی لیس میں نے بازو کے اوپر بھی لگوائی ہے تو کتنا حسین لگ رہے ہیں اس کے بعد ہے یہ نیکسیڈ ڈریس بلیک اینڈ پنگ کلر میں موسٹ فیورٹ کلر یہ میں نے آن لین ہی بائی کیا ہے اس کی بازو بھی بہت حسین لگ رہی ہیں اور اس کا فرنٹ کا جو گلہ بنا ہوا مجھے بہت اچھا لگا تھا اور یہ ہی نہیں کہ شرٹ کی لاسٹ میں بھی دیکھ لیں ڈیزائنگ کی ہوئی ہے نیچے میری چھوٹی سی چھوٹی سی بیاری سی کیرٹوس ہو رہی ہے اس کے بعد نیکس شرٹ کی طرف چلتے ہیں اس میں بھی تین کلر آپ کو ملیں گے وائیڈ پلیک اور ریڈ تین کلر میں شرٹ ہے اور یہ مجھے بہت اچھی جسے ٹوپ بھی بولا جاتا ہے زیادہ در ٹوپ بولتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت ہی حسین لگ رہی ہے یہ بھی میں نے ابھی تک یوز نہیں کی جب یوز کروں گے آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گے اس کے بعد نیکس شرٹ کی طرف چلتے ہیں اس کے ساتھ میں نے جینس لی ہے وہ بھی مجھے مل نہیں رہی تھی اس لیے میں چھوٹی سی چھوٹی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو اس میں بھی دیکھیں تین کلر ہیں بلیک وائیڈ اور ریڈ آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ میرے موس پیوری کلر کون سے ہیں یہ میری کیٹو یہ بھی ہمیشہ میرے ساتھ ہی بیٹھی رہتی ہے کچھ بھی کروں اس کے بعد آپ یہ جھمر دیکھیں میں نے یہ کل ہی لگوایا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور جب خواہ جاتی ہے اسپیشلی تب یہ ٹن ٹن کرتا ہے تو بہت 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 زیادہ پیارا لگتا ہے اس تائم میں اس کے بعد آجتے ہیں ہم اپنے سپیرو کے ہاؤس کی طرف اور ہماری سپیروز کی تنا انسائے کر دی ہیں اور یہ بہت خوش ہیں یہاں پر مطلب اتنی خوش ہیں ماما نے یہاں پر جو یہاں پر لگا ہوا تھا اتار کے یہاں پر لگا دیا وہاں پر دوسرا لگ گیا یہاں پر لگنے کی وجہ سے ان کا یہ ایک لک بھی بہت اچھی آرہی ہے اس کے علاوہ یہ اندر خوش بہت ہیں کیونکہ ان کو ایسی گرین گرین چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور جب ہم گھر کا ٹوٹلی کام کروائیں گے تب اس کے اوپر بھی ساری ڈیکوریشن کروانا ہے اس کو یہیں بھی رکھنا ہے ہم نے کہیں بھی نہیں لے کے چاہنا فاز بنے ہوئے گھر میں چھنے بہت ہی مزے کے دیسٹی دیسٹی جس نے تو کھانے ہیں وہ آ سکتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ لذیذ اور بہت ہی مزے کے بنے ہوئے میں نے تو ابھی کھانا کھایا ہے یہ دیکھیں کتنے زبردیس اب میں اس کو کور کر کے رکھتوں یہ نہ ہو کہ مجھے دوبارہ بہت لگ جائے رو جی میری امی جان بھی آگیا امی جان کیا حال ہے اسلام علیکم ٹھیک ہے امی وہ سچ میں یہ پوچھنا چاہا رہی تھی کہ ہم نے گھر کا کام کب سٹارٹ کروانے اب بھی چھر پاپا کی طبیعیت میں امیت ہوئی اور اس نے میرے پاپا کے لیے سپیشلی بہت زیادہ دعا کرنی پاپا کی طبیعیت ٹھیک ہو تو پیر ہی گھر کا کام کروائیں گے انشاءدہ کیوں نہیں وہ ہوتے رہیں گے شادی تک شادی تک تو ایسی چلتا رہتا ہے وہ تو لاس ٹائم جی دن شادی بھی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے یہ یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے تھوڑا ٹرمپلیری کروایا تھا کیونکہ جو ہمارا وائن تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے جلدی مار پر لگوا لینی ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کروایا تھا انشاءاللہ وہ ان فیوٹر جیسے 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 جو ہوتا رہے گا وہ آپ لوگوں کو شیئر کرتے رہیں گے اور جو یہ والا روم ہے جس میں ہم پہلے رہتے تھے میں آپ کو دکھاتی ہوں اندھیرہ روم جو یہ والا روم ہے اس کی کنڈیشن آپ کو دیکھ لیں کہ مطلب رہا کچھ پڑی ہے یہ والا روم ہے میری چھوٹی بھابی کا مطلب مجھ سے تو بڑی ہے وہ پھر بھی کیوں امی جان پھر بھی مجھ سے وہ بڑی ہے چھوٹی بھابی ہے اس لیے میں چھوٹی بھابی بولتی ہوں یہ جو بیڈ بیڈ ہے یہ یہاں سے اٹھا لیا جائے گا یہ میرا بیڈ ہے یہ امی کا بیڈ ہے ٹھیک ہے یہ بیڈ یہاں سے اٹھا کے امی والا جو سات والا روم ہے اس میں شیفت ہوگا اور یہ سارا کچھ اس کا کام ہونے والا ہے یہ بھی انشاءاللہ جو یہ والے پیک والے فرمز ہیں ان میں بھی پکچرز وغیرہ لگنی ہیں یہ بھی ابھی تک لگی نہیں وہ اپنے لیزی پان ہو چکے اور انشاءاللہ بہت جلدی پھر اس روم کا کام سٹارٹ کروائیں گے یہ والا بیڈ امی کا ہے بھابی اپنا بیڈ دوبارہ لے کر آئیں گی اور نیو لے کر آئیں گی امی آپ کے لیے پرفیکٹ یہ زبردست چھوٹی چھوٹی تھی دو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دی تو آج کے بھلوگ ہم اتنا ہی بنائیں گے انشاءاللہ نیکس بناتے رہیں گے کیونکہ آج میری طبیق بھی ٹھیک نہیں تھی تو میں بالکل ریسٹ موڈ پہ تھی پھر بھی میں نے سوچا تھوڑا بہت کام والی نے ہمارے ساتھ کیا دھوکہ وہ کل کل کے بھی لوگ میں بتائیں گے کہ کام والی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس کسی بھی اچھے سی ویلوگ میں دعا میں رکھ لیا گا یاد چینل کو کرنا سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اچھے اچھے کومنٹ کرنا اور اللہ حافظ